سعید مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الوسیعہ کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا مَا تَبْنُ عَاجَمْ اِن قَطَعَانْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِن ثَلَافٍ عِلْمٌ يُنْتَفَوْ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُ لَهُ اَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٌ وَكَمَا قَالْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ کی جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے عامال کا سسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے اس میں سے ایسا صدقہ جو جاری ہو کہ انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیا جیسے اس نے محجد کی تعمیر کر دی مدرسے کی تعمیر کر دی کتابوں کی پرنٹوں نے اشارت کروا دی اور اس طریقے سے دیگر رفاہی کام کی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اس سے اس کا عجر ملتا رہتا ہے دوسری چیز کہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے ایک انسان ہے جس نے قرآن کریم کی تفسیر کر دی ایک انسان ہے جس نے حدیث کی شرح کر دی یا کوئی کتاب کسی خاص موضوع پر لکھ دی یا یہ ہے کتاب کی تباعت اور نصرِ ساتھ میں حصہ لے لیا یا یہ ہے کسی انسان کو اس نے کسی خیر کی دعوت دے دی اور کسی اچھے کام کرنے کی رہنمائی فرما دی تو یہ چیز کیا ہے کہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے لیکن جب تک تا قیامت اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس سے اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا یا یہ ہے کہ نیک بچہ ہے جو نیک بچہ اس کے لیے دعائے مخفرت کرے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بچے کا ذکر کیا لیکن بچے کے ساتھ صالح کی قید لگا دی کہ جب وہ بچہ نیک ہوگا جسے آپ چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ایک خاتون ہے جس کی موت اس دنیا سے اس حال میں ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے پیچھے اپنے ایسے بچوں کو یا بچیوں کو چھوڑا ہے کہ جو بچے نیک ہیں ان کی تربیت اسلامی ڈھنگ سے کی ہے انہیں اس نے اسلامی آداب اور احکام سکھلائے ہیں دینی تعلیم دی ہے قرآن و حدیث کی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا ہے تو وہ خاتون مر جا رہی ہے اس ماں کا انتقال ہو جا رہا ہے اس باپ کا انتقال ہو جا رہا ہے لیکن یہ نیک بچے ہیں جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو ایسی چیز ہے کہ اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہتا ہے یہ بچے نیک کم ہوں گے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو انہیں اس گھر میں قدوہ بننا ہوگا اور اچھا سیمپل اور نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا تاکہ وہ بچے ان کے اخلاق سے متاثر ہوں اور اس طریقے سے ان بچوں کے اندر بھی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو موسیقی